بھی اجنبیہ محرم اور غیر محرم کی بات تو کون محرم ہے کون غیر محرم ہے اس کی تعلیم ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہم اس کی پرواہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ہم اپنے آپ سے پوچھ رہیں گے ہمارے یہاں کتنا اس کا احتمام ہو رہا ہے اور کتنا احتمام نہیں ہو رہا لیکن ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ اس کی اہمیت سمجھ میں آئے مثال اب محرمات کی تفصیل اتر چکی ہے لیکن غلام ہیں مدلی معاشرے میں سالم رضی اللہ تعالی عنی سالم بڑے علم ہیں اور فقی ہیں لیکن غلام ہیں حزیفہ رضی اللہ تعالی عن کے اور بچپن سے ان کی پرورش حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عن کے یہاں ہوئی ہے تو بیوی کی حیثیت گویا کہ کیا ہے ماں کی ہے ماں کی طرح تو ماں کی طرح پالا اور پوسا ہے لیکن اب شریعت کا حکم آ گیا ہے نا کیا کریں گے تو حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم تو اتر گیا اور یہ ہمارا غلام ہے جس کو ہم بیٹے کے حیثیت سے رکھ نے بیٹا بنا لیا ہے بلکہ تو اب کیا کریں گے تو دیکھئے شریعت اس طور پر بھی استثناء نکال سکتی تھی تو بات کہہ رہا ہوں ترہا غور کیجئے گا اس طور پر بھی شریعت استثناء نکال سکتی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے بچ بیٹے کی طرح زندگی گزارتے رہے نا چلے گا چلا دیجئے یہ صورت بھی ہو سکتی ہے نا آپ کے لئے خاص رہے گا یہ دوسروں کے لئے نہیں ایسا بھی کر سکتی تھی نا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا 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 تو کہا کہ عزیفر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا دودھ پی لیں گے یہ کیا کریں گے دودھ پییں گے تو حرمت کو ثابت کرنے کے جو حکام ہے نا حرمت کے جس کیا ہے وہ تو نسب کی بنیاد پر حرمت ثابت ہوتی ہے یا رضاعت کی بنیاد پر دودھ پینے کی بنیاد پر اور تیسرا سبب مساہرت یعنی سسلاری رشتے قائم ہو جایا پس میں اس کی بنیاد پر حرمت ثابت ہوتی ہے تو حرمت کا ایک سبب اختیار کیا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ ایسا رہتے ہوئے بھی آپ کے لئے سسلائے نہیں اس حیثیت کو بدلنا پڑے گا اس حیثیت کو بدلنا پڑے گا تو حرمت کا ایک سبب قائم کیا گیا اور پھر رخصت دی گئی اور یہ کہا گیا کہ نہیں آپ کے لئے یہ آپ کے لئے آپ کے بات کے لئے نہیں یہ میرے بھائیوں میرے بزرگوں عبرت کی چیز ہے یا نہیں یہ ہمارے لئے اور نصیت کی اور غور و فکر کرنے کی چیز ہے یا نہیں حرمت کب ثابت ہوتی ہے رضاعت سے متعلق تو دو سال کے اندر دو سال کے اندر دودھ پییں گے تو حرمت ثابت ہوتی ہے لیکن اس میں تبدیلی کی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بڑی عمر کے اور مرد کو دودھ پینے کے لئے کہا گیا لیکن حرمت کا سبب پیدا کیا گیا تو جب یہاں عذر نہیں دیکھا گیا اور اس کی بنیاد پر کوئی بات نہیں کی گئی اور کوئی بہانہ نہیں دیکھا گیا تو ہمارے پاس کون سا بہانہ ہو جا رہا ہے اور کیوں ہو جا رہا ہے مشکل لینا عمل کرنا مشکل کچھ بھی نہیں مشکل کچھ بھی نہیں اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے لئے مشکل نہیں ہو جاتا ہے جبکہ ہمارا ذاتی مسئلہ ہو تو غور کیجئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں جب ذاتی مسئلہ ہمارا ہونا تو اس وقت ہمارے لئے مشکل نہیں رہ جاتا ہے لڑائی ہو گئی لڑائی اب نگاہ اڑتی نہیں ہے دیکھنا قبول کرتا ہی نہیں ہے تو جو ناممکن تھا نہ شریعت کے نام پر شریعت کے نام پر جو ناممکن تھا اب وہ کیا ہو گیا ہے ممکن ہو گیا ہے تو جہاں ناممکن نہیں ہونا چاہیئے تو وہاں ممکن ہے اور جہاں ناممکن ہونا چاہیئے تھا وہاں ممکن ہو جاتا ہے کیوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمل ہو سکتا ہے لیکن ہم اپنے نفس کی بندگی کر رہے ہیں اور نفس کی بندگی کے دقادے کی بنیاد پر ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر ہے حکم ربی سمجھ کر اس کو اپنانا ہے اور پردے کے اس حکم کی مخالفت سے بچنی ہے اپنے بچوں کی دربیت اس انداز سے کرنی ہے بچیوں کی دربیت کے نہیں بنوغت کے بعد آپ کے خالہزاد آپ کے ماموزاد آپ کے چچازاد وغیرہ وغیرہ یہ آپ کے لیے اب اجنبی ہیں پردے کا اعتمام ہوگا انہیں سے دوری ہوگی انہیں سے خلوت اختیار کرنا جائز نہیں ہوگا تنہائی میں یہ نہیں رہ سکتے ہیں نہیں رہنا ہے اعتمام کریں گے نہیں کریں گے تو پھر پھر حادثات پیش آ جاتے ہیں اور اس وقت شرمندگی ندامت اور کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے ندامت کی بات ہے آخرت میں مزید ندامت کا سامنا کرنا پڑا سکتا ہے تو جو مشکل ہے اس کو آسان کیجئے اور آسان ہے اس لئے رب نے اس کا حکم دیا ہے اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی حادثات کی حوالے سے کہ جو حکم دیا اس میں ہماری ہی بلائی ہے ٹھیک ہے اب پچھلے ہفتے ایک اور موضوع پر ٹائم ختم ہونے کوئے شادی شادی کی ذمہ دارے بھی آ جاتی ہیں نا تو اب یہ کتنے ہیں یہاں کتنے موجود لوگوں میں کہہ رہا ہوں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جو ضرورتیں محسوس کرتے ہیں ہے نا تو سماجی مشکلات خاندانی مسائل اور ادھر ادھر کی کتنی رکابٹیں شریعت کے بالمقابل جو ہم نے پیدا کر لی ہیں یہاں بھی آسان تھا معاملہ اس کو بھی کیا کر دیا مشکل کر دیا ہے سب کچھ ریٹی رہنا سب کچھ ہاں سب کچھ تو قرآن نے تو یہ نہیں کہا اب بات تفسیر سے نہیں کر سکتا ہے انشاءاللہ کبھی اور لیکن ایک بات کہا کہ بات ختم کر رہا ہوں قرآن نے تو یہ نہیں کہا نہیں کہا کہا کہ تم میں جو لوگ غیر شادی شدار جن کے پاس بیویاں نہیں ہیں جن کے پاس سور نہیں ہیں لڑکیاں اگر تو انہیں کہا کروا دو کروا دو کن سے سرپرستوں سے والدہ ان سے کہہ رہے ہیں اور سماج اور معاشرے سے کہا جا رہا ہے اگر یہ تنگ دست ہوں گے نا تو اللہ اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے گا تو یہ کون کہہ رہا کون کہہ رہا تو ذہنی تو پر اگر مکمل مسلمان نہیں ہوں سماج اور معاشرے کی بندگی ہو نفس کے تقادے پورے کرنے کے پیچھے بھاگنے کا مزاج ہو تو میں نے شروع میں جو باتیں کہ ان کو ذہن میں رکھو رکھئے کہ نہیں ہوتا کہاں ہوتا ہے تو نہیں ہوتا اور کہاں ہوتا ہے کی بات اگر ہے تو یہ قرآن میں کیوں ہوتا ہے سمجھے درہ یہ قرآن میں کیوں ہے اور جو سب کچھ جاننے والا ہے اس نے کیوں کہا اس نے غلط کہا اس نے غلط کہا ہے کیا تو سوچیے خطرناکی کو اور یہ جو غیر ضروری نکاوٹیں اس راستے کی ہیں ان کو ختم کیجئے غیر ضرور سب کچھ تیار این یکونو فقر آئیغنہم اللہ من فضلی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو وہ غنا کا جو وعدہ تم سے کر رہا ہے نا وہ پورا کرے گا اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنن ترمیدی کی روایت میں کہ ثلاثت حق علی اللہ اونہم دین قسم کے لوگ وہ ہے جن کی مدد اللہ کے ذمہ فرد ہے اللہ نے فرد کر رکھا ہے کون ہے وہ تو ایک کا انناکہ اللذی یرید العفاف وہ نکاح کرنے والا شخص جو عفاف پاک دامنی اختیار کرنے کے لئے اپنے دامن کو بدکاری سے بچانے کے لئے نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کرے گا اللہ کی مدد ہوگی اور لکھنے والے نے لکھا کہ پہلے تو اپنی فکر رہتی ہے اپنی فکر رہتی ہے لیکن نکاح کرنے کے بعد فکر بندی بڑھ جاتی ہے اگر بے غیرت آدمی نہیں ہے تو بے غیرت اور مسئلہ ہے لیکن اگر غیرت مرد ہے واقعی تو پر تو فکر بندی بڑھ جاتی ہے دو کے بارے میں سوچنا ہے اور یہ اس ساتھ میں آئی ہے نا وہ بھی کیا کرتی ہے تو حوصلہ دیتی ہے رائے دیتی ہے مشورہ دیتی ہے دوسرے اسباب بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے تو یہ جمع ہونے کے بعد بھی جمع کیا جا سکتا ہے نہیں سمجھے تو جمع ہونے سے پہلے جمع کرنے کی جو پوزیشن ہے نا یہ کمزور ہے یہاں سستی رہتی ہے کمزور ہی رہتی ہے اور جمع ہونے کے بعد جمع کرنے کی جو سوچ ہے نا اس میں قوت رہے گی اس میں مضبوطی رہے گی اس پہلو سے بھی سوچئے اس پہلو سے بھی اور ساری سیدھی بات یہ کہ اللہ نے جب کہہ دیا نا تو ایک مومن کی حیثیت سے آمن نہ صدق نہ بھی کہنا اور سمع نہ سنا اور مانا ایمان لے آئے سن لیا تو اور تسیق کر دیئے بس تو ذہنی تو پر تسیق کیجئے اور عملی تو پر کر کے دکھانے کا مزاج بنائیے نہیں تو وہ نوجوان وہ نوجوان جو دینداری کا مزاج رکھتے وہ نوجوان کہ جو کلاسز میں آتے ہیں کلاسز میں ہے نا ان کی طرف سے جس بات چھی باتیں سننے کو ملتی ہے تو میرے بھائیوں میرے بزروں کو جو ان کو ادھر سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے ان کا پورا تعلق دوسری دنیا سے وہ کدھر جائیں گے کیا کریں گے تو کیا کیا کرتے ہیں اور کیا 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 جاتا ہے یہ بڑی دردناک داستان ہے دستان تو یہ داستان کبھی سنیں گے اللہ جو باتیں کہیں گے ان سے استفادے کی توفیق مرد فرمائے آمین و آخر داوان آمین و آخر داوان اللہ عدل والعسان و ایتائی دلقرب وینہا عن الفعشاء والمنکر والبغو يعیدكم لعلكم تذکرون اذکروا الله يذکركم بدعوه اشتب لكم و لذکروا الله تالا اولا و عزو و تمو اكبر